اسلام علیکم لسنرز ورلڈ کپ چیمپئن آپ رہے تو آپ کا بچپن کیسا رہا کیا بچپن سے ہی سنوکر میں کریئے بنانے کا شوق تھا پہلے تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ایف ایم نائنٹی سیون کا ماجو یونیورسٹی میں جو آپ نے بنایا ہے اور ماشاءاللہ اس سے بہت فیسیلیٹیز اور بہت کچھ سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ہی اچھی آپ نے ایک اپرچینٹی پیدا کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہت فائدہ ہوگا سٹوڈنٹس کو اور اپنے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں دو دفعہ ورلڈ چیمپئنشپ جیت چکا ہوں ایک دفعہ نائنٹی فور میں دوسرا ٹو تاؤزن سکس میں پہلا میں نے ساؤتھ افریقہ کا جیتا تھا اور اس کے بعد ایشین چیمپئنشپ میں نے نائنٹی ایٹ کراچی میں ہی جیتی تھی بیج لگزری ہوتل میں ہوئی تھی ہے نائنٹی ایٹ میں اور تیسرا جو میں نے ماسٹر ورلڈ جیتا تھا جو ویٹرنز بھی کہلاتا ہے اب آو فورٹی یعنی کہ چالیس سال سے عمر کے زیادہ کے جو ہوتے ہیں ان کی ورلڈ چیمپئنشپ ہوتی ہے اور وہ میں نے دو ہزار چھے میں جیتی تھی یہ ایک میرا ریکارڈ ہے کہ جو پاکستان کا ایک ایسا پلیئر جس نے یہ تینوں ٹائٹل جو ہے جیتے ہیں اور باقی میں نے تیرہ دفعہ میں نائشنل چیمپئن ہوں اور چار پانچ میں نے انٹرنیشنل بھی جیتے ہیں کچھ میں نے جو رینکنگ ٹورنمنٹ ہوئے وہ بھی دس بارہ جیتے ہوں گے تو یہ ہے میرا سارا جو ہے بائیو ڈاٹا میں بچپن ہی سے سنوکر کھیل رہا تھا کراچی میں ہی سائی مانوں میں میں سیکھا اور کراچی میں ہی کھلاڑی بننے کے بعد پھر ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا ایک ایسا حادثہ ہوا کہ مجھے کراچی چھوڑ کے اور لاہور جانا پڑا اور لاہور میں میں سترہ سال میں نے جو ہے وہاں پہ گزارے اپنے زندگی کے وہاں پر میں کیرم کا چیمپئن تھا جو میں کنٹینیو بارہ سال تک میں آل پنجاب چیمپئن رہا کیرم میں میں نے بڑے مقابلے وہاں پر کیے بہت سارے ٹورنمنٹ جیتے نام میرا کیرم میں بھی بہت آگے تک گیا اس دوران گیارہ سال تک میں کوئی سنوکر کو میں نے جو ہے وہ خیر آباد ہی کہہ دیا تھا بلکل ہی کھیلنے کا موقع بھی مجھے بہت کم ملا اور نہ اس وقت چیمپئنشپ ہوتی تھی اس لئے بلکل بھی میں الگ ہی ہو گیا تھا پھر ایسا اتفاق ہوا کہ قدرت نے ایک موقع فراہم کیا اور نائنٹین ایٹی فائب میں ایک چیمپئنشپ ہوئی کراچی میں نیشنل چیمپئنشپ اور وہ کھیلنے کے لیے مجھے لاہور سے کراچی آنا پڑا اس وقت جو ہے وہ پرائز منی تو اتنی نہیں تھی آٹھ ہزار روپے اس وقت ہوتی تھی پرائز منی نیشنل کی جیتنے والے کو اور ہارنے والے کو پانچ ہزار ہوتی تھی مگر وہ اس وقت بھی آٹھ ہزار پانچ ہزار بہت ہوتی تھی تو میں پیسو کی تو بات تھی لیکن میں کھیلنے کے شوق میں کیونکہ اتنے سال سے میں چیمپئن رہا لیکن میں نے کوئی ٹورنمنٹ نہیں کھیلا کسی کو پتا نہیں تھا میں کتنا کھلاڑی ہوں جو سنوکر کے ہی کھلاڑی تھے کھلنے والے جن کی کلب ہیں تھی جو وہاں پر ہسلر تھے پورے پاکستان میں کیونکہ جوا بہت چلتا تھا اس لیے میں ہسلر ہی کہوں گا ان کو تو وہ جو تھے وہ تو جانتے تھے لیکن ایک عام آدمی یا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ سنوکر جو ہے وہ اتنی کیا چیز ہے ایسی جو ہے تو میرے لیے تو میچ کھیلنا مجھے ٹورنمنٹ میں چانس مل رہا تھا وہی بڑا تھا آنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس یہ بھی آپ کو بتا دوں تو میرے جو دو سٹوڈنٹ تھے وہاں پہ کیرم کے لاہور میں کیرم کے میرے بے شمار سٹوڈنٹ تھے تو ان میں سے دو سٹوڈنٹ نے مجھے سپانسر کیا اور انہوں نے پانچ سو روپے جو ہے مجھے دیئے اپنے پاس سے اور اس طرح میں ہزار روپے لے کر کراچی کھیلنے کے لیے آیا اور یہاں آ کر میں فائنل کھیلا اور فائنل میں میں اس وقت کے پاکستان چیمپئن لطیف امیر بخش ان سے میں ہارا تھا فائنل میں اور وہ بڑے اچھے انسان تھے محسن تھے میرے جتنے بڑے وہ کھلاری تھے اتنے اچھے انسان بھی تھے وہ انہوں نے بڑا پیار مجھے دیا میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا مگر بدقسمتی سے قدرت کو یہ منظور تھا کہ بس ان کو بلالے اپنے پاس تو 87 میں ہی وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اس طرح میں 87 میں ہی پہلی مرتبہ نیشنل چیمپئن بنا اور 87 سے لے کے 93 تک کنزیکٹیو میں سات سال چیمپئن رہا 94 میں میں نیشنل چیمپئنشپ ہار گیا مگر اللہ پاک نے ورلل چیمپئنشپ دے دیا اسی سال اور میں ورلل چیمپئن بن گیا اس کے بعد 95 میں بھی میں ہار گیا پشاور میں ہوئی تھی یہ نیشنل چیمپئنشپ وہاں میں کھیلنے گیا تھا تو وہ بھی میں ہار گیا تھا اس کے بعد کنزیکٹیو میں 96, 97, 98 تین سال پھر نیشنل چیمپئن بنا اور وہاں پہ میں نے اس میں میں نے جو ہے وہ 98 میں میں ایشن چیمپئن بنا اسی دوران اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری ایسوسیشن ایسوسیشن کے ساتھ تھوڑی سی تلقلامی ہو گئی بعد غلط ہو گئی تو پھر وہ بہت ساری چیزیں ہوئی کیس بھی ہوا لڑائی جھگڑے ہوئے بہت کچھ ہوا وہ ایک بات کو میں آگے نہیں آپ کو سنانا چاہتا وہ ایک لمبا قصہ ہے کبھی اگر میری کتاب شائع ہوئی تو انشاءاللہ ضرور اس میں پڑھو گے آپ کے کیا ہوا تھا بہرحال یہ میری جو ہے ساری کہانی ہے اس کے بعد بھی میں نیشنل چیمپئنشپ جو ہے دو تین مرتبہ جیتا اور اس طرح جو ہے اپنے سارے ٹائٹل میں جیتا اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے گانے کا بھی شوق تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں گانے کمپوز بھی کر سکتا ہوں تو یہ بھی میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتا رہا لیکن چونکہ سنوکر کا کھلالی تھا اس لیے ایک سنگر یا کمپوزر کے طور پر مجھے سامنے آنے کا موقع نہیں مل سکا وقت نے جو ہے اجازت نہیں دی اور لوگوں کو پتا نہیں چل سکا اب میں پچھلے آٹھ دس سال سے بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے اپنے اسی فن کو تھوڑا سا بنانے کی کوشش کی میں نے بہت سارے گانے بہت سارے غزلیں کوالی یہ میں نے کمپوز کی ہے انشاءاللہ زندگی نے اگر محلت دی تو ضرور میں عوام کے سامنے لاؤں گا بڑی زبرزس کہانی آپی لیکن سر ایک بات مجھے ہی بتائیے آپ نے جب سنوکر کو جوائن کیا تو اس ٹائم پہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بات یہ ہے کہ بات تو میں سچی کروں گا کیونکہ اگر لوگوں کو آج بھی شاید یہ لگتا ہے کہ اس کھیل کے اندر جوا ہوتا ہے ہوتا ہوگا مگر آج وہ بات نہیں ہے جو آج سے چالیس سال پہلے تھی کہ جوا جو ہے اس وقت جوا ہی تھا سب کچھ تھا تو چونکہ اور کوئی میرے میں فن تھا ہی نہیں نہ میں پڑا لکھا تھا نہ میری اتنی ایڈوکیشن تھی نہ مجھے کوئی ہنر آتا تھا تو اس وجہ سے میرا ذریعہ محس جو تھا وہ شروع سے یہی رہا جب لاہور رہا میں تو وہاں کیرم میں ہی میرے چونکہ شاگرد اتنے تھے تو مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کوئی خرچہ دیتا تھا کوئی کپڑے دیتا تھا کوئی کھانا کھلا دیتا تھا دعوتیں ہوتی تھی ہنگامہ ہوتا تھا روز ہی گیمیں لگتی تھی اور ان گیموں پہ بھی شرطیں لگتی تھی کھانا پینا مٹھائیاں یہ وہ تو وہ کبھی محسوس نہیں ہوا بارہ سال تک جو میں چیمپن رہا وہاں پنجاب کا پھر مجھے جب کراچی آنا پڑ گیا تو پھر میں نے کیرم کو خیر آباد کہہ دیا اور یہاں آ کر میں نے اپنا سنوکر شروع کیا اور پھر اللہ پاک نے اس میں بھی اتنا نام جو ہے وہ دے دیا اور میں کئی مرتبہ نیشنل چیمپن بننے کے باوجود ورلڈ چیمپن بنا ایشن چیمپن بنا اور سینئر ماسٹر چیمپن بنا سی بردس اچھا سر یہ بتائیے آپ گزشتہ ساٹھ سال سے سنوکر سے منسلک ہیں جی جی تو اس ٹائم کے سنوکر میں اور آج کے دور میں آپ کیا بدلاؤ دیتے ہیں بدقسمتی سے میں یہاں پہ یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا ہوں کہ چونکہ یہ گیم ایسی تھی جو چھپی ہوئی تھی لوگوں سے اور لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں تھا لوگوں میں عام نہیں تھی یہ شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ اس وقت کے جتنے بھی کھلاری تھے بلکہ آج کی بھی بہت سارے کھلاری یوں سمجھ لیں آپ کے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی سکس پلیئرز جو ہے وہ اتنے ایجوکیشن ان کی ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو اس وقت چونکہ یہ مسئلہ بہت درپیش تھا تو کوئی جوب نہیں تھی کوئی کام نہیں تھا کوئی نوکریہ نہیں دیتا تھا تو جتنے بھی کھلاری ہے اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی چیمپن بنے انہوں نے جو ہے وہ یہ ہی تھا ان کا سونا اورنا بچھونا یہ ہی تھا اور یہ آپ کو بتا دوں میں کہ جو اس میں جو کمرشل کلبز جو ہیں جو پاکستان کی کلبیں ہیں جیسے کراچی میں اس وقت صرف دو تین کلبیں تھیں اتنی نہیں تھی آج تو پتہ نہیں کتنی کلبیں ہیں بے شمار کلبیں ہیں اور پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہیں وہ تو آپ گینی نہیں سکتے اتنی کلبیں ہیں اور پلیئر اور چیمپین بھی اتنے ہیں پنجاب میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ٹیلنٹ سندھ میں بھی کم نہیں ہے لیکن فیسیلیٹیز کوئی نہیں ہے کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ اندازہ کر لیں آپ کے آج بھی جبکہ اتنے ٹائٹل پاکستان کے پاس آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں مسلسل مگر پھر بھی کوئی باز پروس کرنے والا کوئی حالات کوئی کوئی نہیں ہیلپ کرنے والا تو اس وقت کیا حالت ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس چیز کا لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے زور بازو سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے ساتھ میں اللہ پاک ہیلپ کرتا ہے انسان کو تو وہ دیکھیں اس کے ہی بلب ہوتے پہ وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے جو لوگوں کے لئے بڑا حیران کن ہوتا ہے اور اپنے ملک کے لئے ایک عزاز ہوتا ہے نائنٹی فائیب میں صاحب تھے انہوں نے دیا اور وزیراعظم بینظیر بھٹو صاحبہ تھی تو انہوں نے جو ہے مجھے وہ پرائیڈ آف پرپورمنس دیا ہے تو یہ بھی میری ایک خوش قسمتی ہے کہ اتنا پڑا لکھا نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے پرائیڈ آف پرپورمنس لیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزار جب آپ پہلی دفعہ پاکستان کو سنوکر ورلڈ کپ جتانے میں کامیاب رہے اس وقت تاکی کیا فیلنگز تھی دیکھیں یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس وقت جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بس اس دھن میں اس لگن میں مصروف رہتا ہے کہ بس میں کر دوں کسی طریقے سے میں ٹائٹل جیت لوں لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہاں میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب میں ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہا تھا تو اس وقت ملیشیا کے پریسیڈنٹ ہے وی چین ان کا نام ہے چین نام ہے ان کا وی چین بولتے ہیں انہوں نے مجھے کہا یوسف اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو ایک کار انام میں دوں گا تو مجھے جو تھا وہ لالچ اور زیادہ آ گیا کہ اب تو ورلڈ کپ جیتو تو کار بھی ملے گی جو میں پاکستان میں جو ہے میں کار میں بیٹھوں گا تو لوگ دیکھیں گے کہ بھائی میں جیت کر اور کار میں بیٹھا ہوں تو میں بڑا خوش ہو گیا اور پھر اسی دھن کے اندر میں نے اپنے خیر ذہن میں تو یہی تھا کہ بھائی میں اپنے ملک کے لئے کھیل رہا ہوں اور مجھے ٹائٹل جیتنا ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے میرا نام جو ہے وہ تاریخ میں ہو جائے ہوا یوں کہ بیسٹ آف ٹوئنٹی ون فریم چاہیے تھا اس کو تین فریم چاہیے تھے مخالف کو آئس لینڈ کا کھلاری تھا وہ جو جو ہنیسن اس کا نام تھا پروفیشنل میں پھر وہ چلا گیا بعد میں اور وہ پروفیشنل ہے آج کل کھیلتا ہے وہاں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں اس سے کھیل رہا تھا تو مجھے صرف ایک فریم چاہیے تھا اور گیم کی سچویشن یوں ہوئی کہ جیسے ہی فریم سٹارٹ ہوا تو مجھے ایک ریڈ بال مل گیا اگر آپ کھیلنا جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ گیم جو ہے پہلے ریڈ بال پورٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد چھے کلر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آپ کو وہ کلر لیا جاتا ہے جب آپ کو کلر بال پورٹ کرتے ہو تو اس کے نمبرز ہوتے ہیں جیسے کہ بلیک کے سیون پنگ کے سکس بلو کے پانچ براؤن کے چار گرین کے تین اور یلو کے دو اور جب یہ سارے ریڈ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یلو سے سٹارٹ لے کے بلیک تک آنا پڑتا ہے یہ ہے یہ گیم جو ہے تو جب میں ایک ہی فریم مجھے چاہیے تھا تو اس نے جب بریک کیا تو مجھے ایک ریڈ بہت ہی آسان مل گیا اور ریڈ کے بعد بلیک لینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اور تین چار ایسے پڑے ہوئے تھے کہ میں وہاں پہ چالیس پچاس بنا سکتا تھا اور چالیس پچاس اگر میں بنا لیتا تو لازمی بات ہے کہ میں جیت جاتا لیکن جیسے ہی میں ریڈ کھلنے کے لیے گیا تو میری کیوں میرے وائٹ کو ٹچ ہو گئی جو میرا ہینڈ بول تھا اس کو میری کیوں لگ گئی دل میں تو شیطان آیا کہ پی جاؤں اور اس چیز کو دبا دوں کیونکہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا سچویشن یہ تھی کہ دو سائٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پورے کچھا کچھ بڑے ہوئے تھے ایک سائٹ پہ سارا یورپ بیٹھا ہوا تھا اور ایک سائٹ پہ پورا ایشیا بیٹھا ہوا تھا تو لازمی بات ہے کہ ایشیا کی پوری جو ٹیم تھی وہ مجھے سپورٹ کر رہی تھی اور جو ورلڈ کی یورپ کی ٹیم تھی وہ اس کو سپورٹ کر رہی تھی تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی سچویشن تھی جب فال ہوا تو کسی نے بھی نہیں دیکھا نہ یورپین لوگوں نے دیکھا نہ ایشین لوگوں نے دیکھا اور نہ ہی ریفری نے دیکھا نہ چیف ریفری نے دیکھا اور نہ ہی کھلاری نے دیکھا میرے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ میں بیمانی کر جاتا لیکن میں نے ایمانداری کا ثبوت دیا اور میں نے اسے کہا کہ بھائی میرے صرف فال ہو گیا حالانکہ وہیں پر میں اس چالیس پچاس گور بنا لوں تو میں جیت سکتا تھا بہرحال یہ ہوا کہ اس نے جو ہے اس نے ہی نہیں بلکہ پورے ہال نے تالیاں ہو جائیں کیا یورپ والے کیا ایشین والے تو تھے ہی اپنی طرف تو سب نے بہت دیر تک وہ تالی بجاتے رہے اس کے بعد وہ کھلاری آیا شاید اس تالیوں کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی گھبراڈ پیدا ہو گئی اور وہ لال جیسے ہی کھیلنے گیا اس سے لالی بھی سو گیا ریڈ باولی بھی سو گیا یعنی پھر جہاں گیم میں نے چھوڑی تھی وہی سے مجھے مل گئی دیکھیں گودلک کی بات ہوتی ہے یہ اور میں سمجھتا ہوں ایمانداری کی بات ہوتی ہے آپ کو اپنے میں سمجھتا ہوں کام ہے یہ آپ کا روزی روٹی ہے آپ کو اپنی روزی روٹی کے ساتھ ایمانداری سے چلنا چاہیے اس میں بیوانی نہیں ملانی چاہیے وہ بیوانی سے آپ کب تک کھاؤ گے آج تو دوری بیوانی کا ہے میں کس کو کیا کہوں لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے کو اس وقت اندازہ ہوا کہ ایمانداری ہو تو بڑے سے بڑی چیز اللہ پاک آپ کو بخش دیتا ہے جناب وہ پھر میرے انڈر میں آگئی اور میں نے وہیں پہ بریک مار کے اور پھر میچ میں وہ جیت گیا اچھا اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہ جو ملیشیا کے پریسیڈنٹ تھے انہوں نے آنانس کیا تھا کہ میں آپ کو گاڑی دوں گا صحیح میں ان کے پاس گیا اور میں نے خیر ان سے مانگا تو نہیں لیکن وہ خود میرے پاس آئے انہوں نے کہا well done یوسف پہلی دفعہ ایشن جو ہے وہ ایشن کوئی کھلاڑی جو ہے وہ ورلڈ جیتا ہے پہلی مرتبہ یعنی ہمیشہ یوروپ ہی جیتتا تھا ایشن نہیں جیتتا تھا تو اس لئے وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے ایک ٹوئی کار نکالی جو بچے کھیلتے ہیں وہ مجھے دے دی کہا یہ لو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مجھے ہسی تو بہت آئی لیکن میں نے سوچا کہ بھائی ایسے بھی اناؤنسمنٹ ہے چلو اللہ کا شکر ہے گاڑی تو ملی تو یہ بڑا ایک دلچسپ قصہ تھا جو میں آپ کو سنائے بغیر نہیں رہ سکا کیونکہ اس میں دیکھیں نا ایمانداری کے ساتھ ساتھ ایک مزہ کا پہلو بھی تھا اور اس سچویشن میں آپ اندازہ کر لیں کہ جذبات آدمی کے وہ کیسے بیان کرے وہ نہیں وہ سوچ بھی سوچ بھی رہا ہو تو پھر بھی وہ اس فیلنگز کو اس وقت کی اس کہانی کو وہ بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں صحیح اچھے سر جب آپ انٹرناشنلی کھیلتے تھے تو ایک طرف یورپین ہوتے تھے اور ایک طرف ایشنز ہوتے تھے تو بڑا پریشر ہوتا ہوگا تو اس پریشر کو کس طرح ہنڈل کرتے تھے آپ بڑی لازمی بات ہے کہ اس وقت جو کوئی بھی ایشن ورلڈ ٹائٹل جیتا ہی نہیں تھا تو یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جس کو کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آدمی کو ہوتا ہے نا کہ ہم کس قابل ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے میں اتنا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو وہ کھلاڑی تھا جس نے اپنی زندگی ہی لڑ جھگڑ کے گزاری تھی چاہے گیم کے معاملے میں کہلو کھیل کے معاملے میں کہلو چاہے سنوکر کہلو یا کیرم کہلو تو میرا ایک جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بنا ہوا تھا اس وجہ سے مجھے اتنی وہ نہیں ہوئی اور میں اپنی گیم کھیلا جو میں کھیل سکتا تھا تو اللہ پاک نے مجھے اس پر کامیابی دی سبعدد اچھا سر ایک سکسیسفل سنوکر پلیئر بننے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں آج کل تو اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے مگر سب سے پہلے اس کا شوق اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں شوق کتنا ہے کیا اس کو اتنا شوق ہے اس کے بعد اس کے اندر چھپے ہوئے ایک انسان کو دیکھا جائے گا اگر بچہ ہے تو بچوں کی طرح اس کو آپ دیکھو گے ٹریٹ کرو گے یا اس کو سمجھو گے اور اگر وہ تھوڑا بڑا ہے تو پھر اس کو آپ دیکھو گے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کیا وہ لالچی ہے کیا وہ ہردرمی یعنی بیمانی کر سکتا ہے یا کوئی موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے چالاکی کتنی ہے اس میں مگر سب سے بڑی چیز کہ اس کے اندر ایک ایمانداری ہونی چاہیے اپنے گیم کے ساتھ سامنے والے کے لیے ایک برداشت ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں جس میں ہارنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس میں جیتنے کی بھی کیپیبلیٹی کم ہوتی ہے ہارنے کا حوصلہ آدمی کے اندر ہونا چاہیے بھلے جو بھی ہو میں ہار گیا جیت گیا اللہ کی رضا سیئی اشہ سر جب آپ انڈیا میں جا کے کھیلا کرتے تھے تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی تھیں ہمارا روایتی رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا ہوتا تھا اور کیا اب یوں سمجھ لیں کہ پوری خلقت ہی خلاف ہوتی تھی لیکن لیکن ایسا بھی ہوتا تھا بعض وقت کہ میں تاثب والی بات نہیں کر رہا ایک بات کر رہا ہوں کہ کئی ہندو کئی مسلمان جو تھے وہ اچھے بھی ہوتے تھے کہ وہ ہیلپ کرتے تھے کہ آپ بڑے اچھے پلیئر ہو جیتنے میں تو نہیں وہ کرتے تھے لیکن تاریف کرتے تھے کہ آپ بڑا اچھا کھیلتے ہو اور کافی جو فلم انڈسٹری کے لوگوں نے بھی جو ہے ان کے بیچ میں بھی جا کے میں کھیلا جیسا کہ دو ہزار چھے میں ایک ٹورنمنٹ ہوا بمبئی میں ممبئی جو اب ممبئی ہے پہلے بمبئی تھا اس میں تو وہاں پہ امیتہ بچن چیف گیس تھے اس ٹورنمنٹ کے چیف گیس امیتہ بچن تھے تو سارے جو آرٹسٹ لوگ تھے ایکٹر لوگ بہت سارے آئے اس میں میں ان کا بھی نام بتاؤں گا آپ کو مگر افسوس کہ وہ آ نہیں پائے امیتہ بچن کیونکہ ان کی کسی فلم میں جو ہے وہ ان کا فائٹنگ کرتے ہوئے ایک پسلی میں زخم آ گیا تھا اس کا آپریشن تھا رسولی کا اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے صحیح یہاں یہ بات بھی قابل ہے ذکرہ کہ ان کا جو ان کی جو کمپنی تھی سپانسر کمپنی ریڈ ان ٹیلر انہوں نے میرا جو ہے وہ میری سی ڈی میرے گانے سنے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یسو بھائی اگر آپ یہ ہمیں دے دو تو ہم آپ کو اس کی رویلٹی دیں گے آپ نہیں کہا سکو کہ کسی سے ہم گوائیں گے کیونکہ لازمی بات ہے کہ مجھے اتنا گانا تو میں سکھا ہوا تو ہوں نہیں وہ اس طرح چاہ رہے تھے مگر میں گھبرا گیا کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اگر میں ایسا کروں گا تو کہیئے نہ ہو کہ پاکستان میں لوگ میرے اکپر انگلی اٹھا دیں اس وجہ سے میں نے ان کو اپنی سی ڈی نہیں دی گانے بنے ہوئے تھے دس بارہ گانے بنے ہوئے تھے لیکن میں نے ویسے گفت کے طور پر دیا میں نے اچھا سار آپ بلکل ڈیفرنٹ سپورٹس ریلیٹیڈ آپ کا تعلق ہے تو یہ میوزک کا انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا یہ بھی میں سمجھتا ہوں جس طرح میری زندگی گزری ہے کہ بچپن سے آپ کا بڑا اس میں کنٹیپیشن ہوتا ہے اور آپ کو اگر گانے اچھے لگ جائیں تو آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہو گنگنانے لگتے ہو جیسا کہ میں نے جو پہلی فلم دیکھی تھی تم ملے پیار ملا وہ محمد علی صاحب کی تھی اور زیبہ ہیروین تھی اس میں تو اس میں جو ہے مجھے ان کے گانے بہت اچھے لگے اس کے تم ملے پیار ملا کے تو وہ میرے موہ پہ چڑ گئے تھے تو ان میں سے ایک گانا میں نے جو ہے وہ ٹریبوٹ کے لیے بنایا بھی تھا گوری کے سر پہ سج کے سہرے کے پھول کہیں گے تم ملے پیار ملا رہے تو یہ گانے کا بھی جو ہوتا ہے یہ آدمی کے اندر ہوتا ہے اب دیکھیں نا اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت جنیت جمشید اللہ اس کو جنت نصیب کرے اس کا گانا ریلیز ہوا دل دل پاکستان اسی وقت میں نے بھی ایک قومی نغمہ جو ہے وہ بنایا تھا لیکن مجھے اس کو مارکٹ میں لانے کا موقع نہیں ملا اور اس کا جو ہے وہ ہٹ ہو گیا اور اس کے ہٹ ہونے میں ایک وجہ اور بھی تھی کیونکہ اس کی جو مارکٹنگ جو تھی وہ بہت بیسٹ تھی شویب منصور جیسے بڑے انسان ان کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے شاید بنائی بھی تھی وہ دل جو ہے اور میں اپنے طور پر چل رہا تھا نہ مارکٹنگ تھی نہ مجھے لوگ سنوکر کی دنیا سے تو جانتے تھے لیکن میوزک کی دنیا سے جب میں کوئی بات کرتا تھا تو لوگ ہستے تھے ارے یا چھوڑیں اسو بھائی آپ تو بس سنوکر کھیلیں یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں ایسی بات تھی سائی اچھے سر آپ نے بتایا کہ آپ نے بڑے چھوٹے لیول سے کھیلنا سٹارٹ کیا تو جب ایک چھوٹے لیول سے آپ ایک بہت ہی بڑے لیول پر آئے ورلڈ چیمپئن ہوئے فیم ملنے کے بعد آپ نے خود میں کیا چینج دیکھا خود میں چینج انسان خود لاتا ہے کسی کو کہتے ہیں نا کہ جی گنجے کو ناخن مل جائے تو پھر اس کو خجا خجا کہ یہ اپنا سر خراب کر لیتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو بدل جاتے ہیں ان کی اپنے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں ان کی اپنی فیلنگز کیا ہے یا ان کے اندر کتنا ایک اپنے آپ کو سبر والا یا برداشت کرنے والا یا دوسروں کی لیے نرم دل رکھنے والا انسان جو یہ بھی بہت ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں میں جیسا تھا شروع سے آج بھی میں ویسا ہی ہوں میرے میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی جیسا تھا میں ویسا ہی ہوں اچھے سر آپ بڑا اچھے میسک کمپوز کرتے ہیں ماشاء اللہ سے اور آپ نے پاکستان کے لیے پی ایک ملی نغمہ لکھا تھا جی جی تو کیا آپ ہمیں وہ سنا سکتے ہیں بالکل سنا سکتا ہوں پی ٹی وی پہ کئی دفعہ چل چکا ہے یہ زبرداشت کافی میرے ساتھ دوسرے بھی تھے بہت سارے لوگ جیسے جانگیر خان تھا سمی اللہ صاحب تھے اور آپ کا ہاکی کے پلئر شاباز جو ہے خان وہ بھی تھے بہت اچھے اس میں اور پھر وہاں میں نے یہ قومی نغمہ گائے ہیں ایک دفعہ نہیں دو تین مرتبہ گائے آج آپ کو بھی سنا دیتا ہوں سن لیجئے یہ قومی نغمہ اسی وقت کا بنا ہوا ہے جب جنیج جمشید کا دل دل پاکستان ریلیز ہوا زبرداشت تو ہی دل تو ہی جان تو ہے میرا پاکستان میری آن میری شان تو ہے میرا پاکستان تو ہی دل تو ہی جان تو ہے میرا پاکستان چلو آج مل کے یہ کھائیں کسم چلو آج مل کے یہ کھائیں کسم نفرت کو میٹا دیں گے اس دل سے ہم ہاں نفرت کو میٹا دیں گے اس دل سے ہم بولو مل کے پاکستان تو ہے ہم سب کا پاکستان سب کی آن سب کی شان تو ہے ہم سب کا پاکستان تو ہے ہم سب کا پاکستان ماشاءاللہ بہت سوریلی آواز ہے آپ تو بڑی ورسٹیٹائل پرسنیلیٹی ہیں سلوکر چیمپئن کے ساتھ تو بڑے دبردر سنگر بھی ہیں اچھا سنگنگ کا یہ بتائیے کلاسز لیں آپ نے یا یہ خود ہی سیکھا ہے آپ نے نہیں یہ سیکھا ہے لیکن اس طرح کے اکیڈمیز جو یہاں پہ کچھ کراچی میں بنی ہوئی ہیں کچھ لاہور میں بنی ہوئی ہیں تو وہاں جاتا رہا چونکہ کمپوزیشن اپنی بن رہی تھی خود اپنے ہی بنائے ہوئے گانے بن رہے تھے تو اس طرح جو ہے وہ شوک زیادہ پیدا ہو گیا گانے کا کیونکہ جب اپنی کمپوزیشن بننی شروع ہوئی تو پھر میں وہ اپنی بھی گاتا تھا اور ساتھ میں میں فلمی بھی کبھی کبھی لیکن میں اپنی ہی گاتا ہوں فلموں کے گانے مجھے اتنے نہیں ہی آتے ایسا ہے اکیڈمیز جو ہے یہ بہت بڑی کوچنگ اکیڈمی ہوتی ہے ٹیچنگ اکیڈمی ہوتی ہے جہاں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں گاتے ہوئے ان کو دیکھ دیکھ کے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو یہ بہت کچھ اسی طرح سیکھا ہوا ہے زبردست سر آخر میں محمد علی جنہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے بھائی یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ یونیورسٹی اتنی ساری فیسلیٹیز یہاں پر سپورٹس کی فیسلیٹیز ہے اور یہ آپ کا ایف ایم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ انٹیٹینمنٹ کے بھی رستے ہیں یہاں پہ اور ان کو آپ نے اپنے اپرچینٹی دی ہے یہ فیسلیٹیز دی ہے تو میں شاید میرے ذہن میں آرہا کہ ہو سکتا ہے آپ میوزک کے لیے بھی شاید کچھ آپ کریں اور ایسا یعنی کہ ایف ایم تو ہے آپ کے پاس تو جن کے اندر ٹیلنٹ ہو لڑکوں میں تو کیوں نہ وہ دیکھیں سنوکر کا تو آپ نے ٹیبلیں لگائی ہوئی ہیں وہ تو آپ نے دی ہوئی ہے فیسلیٹیز اور لڑکے وہاں میں نے دیکھے بھی ہیں کہ وہ جا کے کھیلتے ہیں ایک آج میرے بھی سٹوڈنٹ ہے جن کو میں نے جو ہے وہ کوچنگ کی ہے تو اور وہ سن چیمپنن بھی بنا ہے جونئر جو ہے جس کو میں نے کی ہے اس وقت تو لیکن گانے میں بھی اگر آپ میوزک میں بھی یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا ٹیلنٹ آپ کو اس میں بھی ملے گا ایک حساب سے مطلب ہے اگر آپ کریں گے کہ جس کو آتا ہے گانا یا جو تھوڑا بہت اچھا گا سکتا ہے اسی کو چانس دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی فیسلیٹیز ہو جائے گی جو سٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ مائنڈ بلووئنگ ہوئے گی ہے میں ایسا سوچتا ہوں دیکھیں اگر آپ ہوتلز جتنے کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ ہوتل اسپیشلی چلتے ہیں جن میں میوزک کا بھی انہوں نے احتمام کیا ہوا ہے جو شام کو وہاں پہ پھر میوزک کا چلتا ہے لوگ دیکھو نا اتنا ایکسپینسیو بھی پرداشت کر لیتے ہیں وہاں کی چائے بھی مہنگی ہوتی ہوگی کھانا پینا تو ہوتا ہی ہوگا مہنگا لیکن جاتے ہیں وہاں لوگ کس شوق میں ایک تو کھانے پینے کے لیے بھی نام بہت آگے بڑھا سکتی ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا بہت ٹیلنٹ موجود ہے محمد علی جنہ انیورسٹی میں سنگنگ کے حوالے سے بھی سپورٹس میں بھی ہے سنگنگ میں بھی ہے بلکل تو سر بڑا ہی مزہ آیا مجھے آپ سے بات کر کے اور جو آپ کا جو آپ کی ایکسپیرینسز ہیں ماشاءاللہ سے جس طرح آپ نے کیرم سے سٹارٹ کیا پھر آپ سنوکر میں آیا سنوکر کے بعد آپ ماشاءاللہ سنگنگ میں مہارت آپ نے حاصل کی زبردست آپ گاتے ہیں اور یہ ٹیلنٹ ہر کسی میں نہیں ہوتا لکھنا اور پھر اس کو کمپوز بھی کرنا اللہ کی دین ہے قدرت دیتی ہے انسان کو بلکل سب کچھ یہ قدرت دیتی ہے بلکل ورنہ انسان کچھ بھی نہیں ہے بلکل سر میں بہت مشکور ہوں آپ کا اتنا بسیس سکیجل ہونے کے باوجود بھی آپ محمد علی جنہ انیورسٹی خاص طور پر ایک انٹریویو کے لئے تشریف لے کر آئے میں بھی یونیورسٹی کا بہت شکریہ آدھا کرنا شاہتا ہوں اور آپ کا اسپیشلی احمد نیمان صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آ کر اپنی باتیں لوگوں کو کچھ بتانا اور اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بات کرنا میری جو اچیومنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بھی بہت شکریہ اور یونیورسٹی کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فرام کیا اسلام علیکم بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پیوچر میں بھی اسی طرح نوجوانوں کے لئے آگاہی پیدا کرتے رہیں اسی کے ساتھ ساتھ آج کی پاڈکاس یہی پہ ختم ہوتی ہے اپنے ہوسٹ احمد دغمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ